اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لیکچہ شروع کرنے سے پہلے ہم دعا کریں گے آپ بھی میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ اے اللہ میرے علمے اضافہ فرماؤں غزل نمبر دو ہم پڑھے ہیں آج ہم کریں گے دہن پڑھیں ان کے گماں کیسے کیسے اس کی تشریح ہم کریں گے اور اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اسے اپنے فرنڈ فیملی اور پولی کے ساتھ شیئر کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوگی اور ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے آج ہم کہا رہے ہیں غزل نمبر دو دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے اور آپ اس سے پہلے ہم جو ہے غزل نمبر ایکی مشکی سفرات اور اس کی جو تشریح ہے وہ اپلوڈ کر چکے ہیں آپ اس کا لنک نیچے میں دے دوں گی وہ دی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ غزل کی جو غزل والی جو پلی لیسٹ ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شائر خواجہ حیدر علی آتش اس کے شائر ہیں اور پہلے شائر کا تاروش دیکھ لیتے ہیں آتش کی شائری لکھنمی اور دہلوی مزاج کا خوبصورت امتزاج ہے جس میں حقیقی آشکانہ تجربات کا اظہار اندازے بیان کی بے ساختگی تخیل کی بلندی اور اپنے اہد کی ستھے زندگی کا حساس نمائی ہے بانکپن کلندری اور رجائیت آتش کی شائری کی نمائی خصوصیت ہے آتش کے کلام میں سوز و گداس جذبہ عشقی صداقت تصوف اور مستی محابرہ بندی روزمرہ کی چاشنی اور غصت نظر ہے جدید تشبیحات اور استعارات نے ان کی شائری کو صفحے اول کا مقام ادا کیا ہے ان کے اشار اردو شائری میں اپنا جواب نہیں رکھتے غزل کی تشریح شروع کرتے ہیں شیر نمبر ایک ہے دہن پر ہے ان کے گماں کیسے کیسے کلام آتے ہیں درمیان کیسے کیسے غزل کے مطلے میں شائر خواجہ حیدر علی آتش عشق مجازی کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب محبوب اپنے عاشق سے ہم کلام ہوتا ہے تو اس کی گفتگو جہاں دسکین دل کا باعث بنتی ہے وہاں کبھی کبھی عاشق کے دل پر چوٹ بھی لگا دیتی ہے ایسا محبوب کے مزاج اور اندازے گفتگو پر منحصر ہوتا ہے اکثر محبوب کی ادائیں ایک عاشق کے لیے تسکین سے زیادہ عزمائش کا وائس ہوتی ہیں آتش اس شیر میں کہنا چاہتے ہیں کہ جب میں اپنے محبوب سے ملا تو اس کی باتوں اور اس کے اندازے گفتگو سے مجھے محسوس ہوا کہ وہ میرے بارے میں کئی غلط فہمیوں کا شکار ہو چکا ہے اور اس کے دل میں میرے لیے کئی گلے شکمیں موجود ہیں جن کو وہ کھل کر بتانے سے کاثر ہے محبوب کے اس رویے سے میرے دل میں ترہ ترہ کے گماں پیدا ہونے لگے اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کسی مہربان کا پیش خیمہ ہے یا یہ مجھ پر کوئی نئی عزمائش ہے آخر وہ میری کس بات پر ناراض ہے یا اسے میری کون سی بات بری لگی ہے شیئر نمبر دو ہے زمینے چمن کھل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسمہ کیسے کیسے آدش اس شیئر میں ایک علمگیر حقیقت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ دنیا عجیب و غریب اور انوکھی ہے ایک طرف اس دنیا کی حسین و جمیل چیزیں فتنوں اور فسادات کو جنم دیتی ہیں تو دوسری طرف انقلابات ان کا صدے باب کر دیتے ہیں شایر کہتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور اس فانی دنیا میں کوئی بھی چیز اور حالت دائمی اور مستقل نہیں ہے بلکہ یہاں موجود ہر چیز کو ایک دن فنا ہو جانا ہے یہاں روج و زوال شہرت و گمنامی اور مجبوری اور مختاری سب اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں جیسے دن میں سائے اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں اگر آج کوئی شخص بڑے عہدے اور منصب پر فائز ہے تو وہ کل کسی بہران کا شکار ہو کر زوال کی پستیوں میں گرتا ہوا نظر آئے گا اور آج جو شخص امیر و وزیر ہے تو کل فقیر نظر آئے گا گویا اس فانی دنیا میں کسی کے حالات مستقل نہیں ہے بلکہ انتہائی غیر یقینی صورتحال ہے اس طرح کبھی کوئی اسی طرح کبھی کوئی قوم غلامی کی زنجیروں میں جکڑی جاتی ہے تو کبھی آزادی کی تحریک کے سبب آزاد ہو جاتی ہے گویا مسلسل انقلاب آتے رہتے ہیں مماسل شیر ہے سوائے نام کے باقی اثر نشان سے نہ تھے زمین سے دب کے جھکتے جو آسماء سے نہ تھے دراصل شاید یہ کہنا چاہتا ہے کہ دنیا کے حالات و واقعات بہت آنسی اور ناپائے دار ہیں اکثر اوقات ایسی ایسی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں کہ انسانی اکل کے لیے اسے تسلیم کرنا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے شیر نمبر تین ہے نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اس شیر میں شاعر خواجہ حیدر علی آتش نے دو تلمی ہاتھ سکندر اور دارہ استعمال کی ہے کہ کر کے دنیا کی بے سبادی کی تصویر کشی کی ہے شاید دنیا کے عظیم فاتحے بادشاہوں کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے یہ شہرت یہ دولت سب کچھ فنا ہونے والا ہے یہاں نامور بادشاہ سکندر اور دارہ بھی دے جو دنیا کو فتح کرنے کا عظم رکھتے تھے مگر وہ بھی یہاں کے ہمیشہ نہ رہ سکے اور آج ان کی قبور کے نشان تک نہیں ملتے جیسے وہ اس دنیا میں کبھی آئے ہی نہیں تھے سکندر سکندر عظم جو طاقت کے نشے میں دنیا کو فتح کرنے نکلا تو اس کا خیال تھا کہ وہ ساری دنیا کو فتح کر کے ہمیشہ رہے گا لیکن اس کے مقدر میں صرف چونتیس برس کی زندگی لکھی تھی جب اس نے ادم کی طرف واپسی کا سفر طے کیا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے ان کی عظمت اور شان کے گیس سارے عالم میں گائے جاتے تھے ان کے روبو دب دبے سے ایک عالم کامتا تھا اور ساری دنیا میں ان کی شان و شوقت سے معروب تھی جب اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام و نشان مر چکے ہیں تو پھر ہم عام انسانوں کی کیا حالت ہوگی اس لیے شائر کہتا ہے کہ اس دنیا کی عارضی زندگی پر غرور نہ کرو کیونکہ سکندر اور دارہ جیسے بادشاہ بھی خالی ہاتھ اس دنیا سے گئے تھے اور ان کی نشانیاں تو مٹ چکی ہیں مماسل شیر کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے دو گز زمیں بھی نہ ملی کوئی یار میں شیر نمبر چار ہے دلو دیدائے اہلِ عالم میں گھر ہے تمہارے لیے ہیں مقام کیسے کیسے تشریح اس شیر میں شائر خواجہ حیدر الاتش اپنے محبوب کی بے روحی کا ذکر اپنے محبوب سے کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب تم نے اپنے حسن و جمال کی وجہ سے دنیا کے بہت سے لوگوں کو اپنا درویدہ بنا کر ان کے دلوں میں اپنا گھر بنا لیا ہے لوگ تمہیں اپنے دل میں رکھتے ہیں ان کی آنکھوں میں تمہارا گھر ہے تم ان کی آنکھوں میں بستے ہو اس لیے جب اس لیے اب تم نے مجھ سے مو موڑ لیا ہے اور بے رکھی اختیار کر لی ہے جبکہ میرا دل بھی ہر لمحہ تمہارے لیے بے چین رہتا ہے میں اپنی آنکھوں میں تمہاری تصویر لیے پھرتا ہوں پھر تم میری طرف اپنی نظر کرم کیوں نہیں کرتے میری حالت پرہم کیوں نہیں کھاتے تم ہی کیونکہ تم ہی ہو جو مجھے ان دکھوں تکلیفوں سے نکال سکتے ہو اور مجھ پر اپنا کرم کر کے اس تکلیف سے اور اس پیچینی سے مجھے نکال کر سکون کی زندگی جینے میں مدد دے سکتے ہو شیئر نمبر پانچ ہے غم و غصہ رنجو اندو و حرما وہ بھی ہیں مہربان کیسے کیسے تشریح اردو غزل کی یہ روایت رہی ہے کہ اس کا محبوب ہمیشہ ظالم اور ستم کر اور رکیبوں پر نظر کرم کرتا نظر آتا ہے آشک محبت میں گرفتار ہے جبکہ محبوب کبھی اس پر غم و غصہ کا اظہار کرتا ہے تو کبھی نرازگی اور خفگی دکھاتا نظر آتا ہے لیکن اس کے باوجود آشک محبوب کے دھر کو نہیں چھوڑتا مماسل شیئر ہے ملنے سے گریزہ ہے ملنے پہ خفا بھی دل توڑتی چاہت ہے کس انداز کا رشتہ اس شیئر میں شائر اپنے محبوب کے ظلم و ستم کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری زنگی رانجو غم میں ہی گزاری ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ مجھ پر مہربان ہو چکے ہیں اس لیے میرا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں انسان کی زندگی میں کبھی خوشی آتی ہے تو کبھی غم لیکن میرا محبوب ایسا ہے کہ اس کی طرف سے مجھے کبھی کوئی خوشی نہیں ملی بلکہ ہمیشہ غم دکھ اور تکلیفیں ہی ملتی ہیں عشق جب درد بنتے بنتے انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر دوا بن جاتا ہے ایسے ہی اب میرے محبوب کے ظلم و ستم میرے لیے دوا بن گئے ہیں شائر کہتا ہے کہ غصے کی ہر قسم میرے محبوب میں موجود ہے وہ بدہو بدہہد بدنساج بھی ہے وہ اس قدر ظالم اور بے حص ہے کہ اس کے عاشق کی عذیتناک موت بھی اس کے پتھر دل کو معم نہیں کر سکتی شیر نمبر چھے ہے تیری کلک خدرت کے مہربان آنکھیں دکھائیں ہیں خوش روک جہاں کیسے کیسے عدو غزل میں ہر شائر اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے نظر آتا ہے کیونکہ ہر شائر کی دلیت منہ ہوتی ہے کہ اس کا محبوب دنیا کا خوبصورت ترین انسان قرار پائے اس لیے شائر ہر خوبصورت چیز سے محبوب کا معازنہ کرتے نظر آتا ہے کبھی محبوبہ کی ظلفوں کی تعریف کی جاتی ہے تو کبھی محبوب کے دراز کرتی اور کبھی اس کے حسن کی تعریف کی جاتی ہے اس شیر میں شائر خوجہ حضر علی آتیش اپنے محبوب کی آنکھوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کی آنکھیں بہت خوبصورتی سے تراشی ہیں میرے محبوب کی آنکھیں اس قدر شوک اور مست ہیں کہ ہر کوئی ان کی طرف کھیچا چلا جاتا ہے اس کی آنکھوں میں اتنی دلکشی اور رانائی ہے کہ دیکھنے والے اس کی آنکھوں میں کھو جاتے ہیں شائر کہتا ہے کہ میرے محبوب کی آنکھیں اس قدر پرکشش اور خوبصورت ہیں کہ میں جب بھی ان کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ مچھے مست اور مگن کر دیتی ہیں مماسل شیر میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کیسی ہے شائر کہتا ہے کہ اے میرے مولا تو نے اس دنیا کو کتنا حسین اور خوبصورت بنایا ہے ہم جس طرح بھی نگات اڑھائیں ہمیں تیری قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں تو نے ہمیں اتنی خوبصورت صورتیں تاکہ ایسے ایسے خوبصورت اور دلکش چہرے چہرے تخلی کیے کہ ان پر نظر نہیں ٹھہرتی تو اتنا ماہر کاریگر ہے کہ تو نے اس جہان کے لوگوں کو کی پیکر تراشی بڑی خوبصورتی کیسے کی ہے شیر نمبر ساتھ ہے اور کریں جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے مزے روٹی ہے زبان کیسے کیسے اس شیر میں شاعر خواجہ حیدر علی آدیش اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مہارا کالک و مالک ہے اس نے ہمیں بیشمار نعمتوں سے نوازا ہے انسان اپنی زنگی میں ترہ ترہ کی نعمتوں سے اندلوت فندوز ہوتا ہے قسم قسم کے پھلوں سے اپنی زبان کو آشنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قدر اور بے حساب نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم جس قدر بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے یودو انسانی زنگی کے تمام ازاہی اللہ تعالیٰ کی تقلیق کا مو بولتا ثبوت ہے لیکن زبان ایک ایسا عضو ہے جو ہمیں بیشمار ذائقوں سے روشناس کرواتی ہے اور ہم بولنے اور دوسروں سے ہم کلام ہونے کا کام بھی اپنی زبان سے لیتے ہیں اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیشمار نعمتوں سے نوازا ہے اور اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اپنی زبان سے اس کی حمد و سنا کریں اور اس کا ہر لمحہ ہر وقت شکر ادا کریں تاکہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کا کچھ تو حق ادا ہو سکے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اگر تفوس میں کوئی چھوٹی موٹی مسٹیک رہ گئی ہو تو وہ معاف کر دیا کریں اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کی رہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اپنا اور اپنے پیانوں کر رکھئے گھر دھیر سارا خیال اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ہماری ویڈیوز لازمی شیئر کرنی ہے اور اسے لائک اور شیئر بھی کرنا ہے اور کومنٹ بھی کرنا ہے کہ آپ کو مزید کونسی ویڈیوز چاہیے ہمیں دیجئے گا اجازت راب راکھا اور اللہ بلیس یو اور جانے سے پہلے آپ نے ایک اور کام کرنا ہے بہت ضروری اور وہ یہ ہے کہ اپنی صحت کا رکھنا ہے بہت سا خیال اللہ حافظ بہت سا خیال اللہ حافظ